ہلو ویلکم ٹو جی اینڈ کے جمو اینڈ کسمیر جمو اینڈ کسمیر کی باریوں میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جی انڈیا میں کہیں سورگ ہے جمو اینڈ کسمیر میں ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور ایسی خاص باتیں جو آپ کو ہم بتائیں گے جمو اینڈ کسمیر کے بارے میں تو ہمارے ساتھ بنے رہی ہے کچھ ایسے وادیوں سے آپ روح رکھ رہیں گے دیکھ رہے ہیں جمو اینڈ کسمیر جی انڈ کے چھوٹے سی سہر میں ہمیں ہے جی انڈ کے چھوٹے سی سہر میں ہمیں ہے اور آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے سی سہر میں ہے لہ لڑاک لہ لڑاک لہ لڑاک کے کس اور ایسی خاص بات ہیں جو آپ کو ہم بتانے والا ہے بس تھوڑی بھی دیر میں اس کی بارے میں کس خاص بات ہے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ باتے لیں آجے تک آپ کو بتائیں کہ یہاں کی کچھ خاص اور اہم بات ہیں جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا لہ میں ہے تب ہی ہم لہ کے چھوٹے سی قصبے میں اس پیتوک میں ہے اس پیتوک میں ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس پیتوک میں ایک ٹیمپل ہے جو نیچے سے کافی ہائٹ ہے اور ٹرائی کرتا ہے پھر آپ کو ٹیمپل کے طرف پہ چلتے ہیں دکھاتے ہیں اس ٹیمپل یہ کون سے ٹیمپل ہے تو اس پیتوک کی یہ ایک ٹیمپل ہے لے یہ ٹیمپل دیکھ رہے ہیں ٹیمپل کافی ہائٹ پہ ہے چڑنا پوسیبل نہیں ہے کچھ چیز اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں خاص بات خاص چیزیں جیسے آپ یہاں سے دیکھ پا رہے ہیں ائرپورٹ یہ لے لے کی ائرپورٹ ہے اس پیتوک قصبے کے پاس ائرپورٹ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ائرپورٹ ہے یہ خاص بات کیا ہے یہ ڈومیسٹک ائرپورٹ ہے اس کی خاص بات یہ ہے یہ پورے بھارت بر میں ایک ایسا ائرپورٹ ہے جو سب سے چھوٹا ائرپورٹ ہے یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ائرپورٹ میں ایک فلائٹ نہیں دیکھے گی آپ کو کیونکہ اس کی رنوے سب سے چھوٹی رنوے ہے ایک فلائٹ آتی ہے وہی فلائٹ پھر ریٹن ہوگا جاتی ہے اور یہاں سے صرف لے سے ڈیلی صرف لے ڈیلی فلائٹ ہے اور کچھ فلائٹ سرنگر کی ہیں یہاں سے نہ ممبئی کی ہے نہ کالکڑا کی ہے جو بھی فلائٹ میلے گی وہ کنیکٹنگ فلائٹ ملے گی سنگل ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملے گی نونسٹوف فلائٹ نہیں ملے گی یہ ائرپورٹ کی خاصیت ہے اور اس کے باجو میں آپ کو دکھائیں تو یہ ایک سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے دیکھئے بلکل سامنے یہ جو پہاڑ آپ کو دکھ رہا ہے یہ کوئی ایسا ویسا پہاڑ نہیں ہے یہ ملتانی مٹی کی خدان ہے جی آپ نے بلکل صحیح سنا یہ ملتانی مٹی کی خدان ہے دیکھئے جہاں کار لگا ہوا ہے یہاں ملتانی مٹی پایا جاتا ہے جی ہاں یہاں سے ملتانی مٹی نکلتی ہے جو نیچے کا سب سے جو لو لیئر ہے اس پہاڑ کی جہاں دیکھ رہے ہیں آپ خدائی ہوئی ہے سب سے لو لیئر ہے وہ لو لیئر میں ملتانی مٹی پایا جاتی ہے پاکیس کے اوپر کی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہم نے آپ کو لیہ کے بارے میں کچھ خاص جان کر رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کچھ اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں کچھ ایسی اور بھی چیزیں آپ ہے جو لیہ لیڈاک میں اگر آپ لیہ لیڈاک وزٹ نہیں کیے ہوئے ہیں تو وزٹ کریں آئے لیہ لیڈاک دیکھیں ایک بار یہاں کا نظارہ لیہ لیڈاک کا تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو لیہ لیڈاک پسند آیا ہوگا اور کوشش کریں گے کچھ اور لیہ لیڈاک کے بارے بھی جان کری دینے کے لیے توکہ have a nice day bye flight آ رہی ہے flight آ رہی ہے دھیان سے دیکھیں یہ دیکھیں flight دیکھ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے آپ کو Síaka ویڈاک بتاتا ہتر